اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ کو ٹھیک 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 ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں آلوکے کواب آپ سب لوگ بناتے ہوگے اپنے گھروں میں لیکن یہ ہے کچھ بھیرے سٹائل کا اس میں ہم پیاس ڈالیں گے دو ادت ہری مرچے ہیں لیسن میں ضرور کرش کر کے ڈال دوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نمک لائے چاٹ مسالہ تھوڑا فکرم مسالہ اور تھوڑا فکرم پاودر اور چکن کیوب میں ضرور اس میں آنے ڈال دوں کرش کر کے اور تھوڑا سا کیابج اور اس کے لئے بہت ساری ویریشن کر سکتے ہیں جو دل چاہے آپ شنلا مرچ گاجر کچھ بھی کرش کر کے اس میں ڈالیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں ایکسپیریمنٹس بہت سادہ کرتی ہیں کوکنگ میں اس پیشلی اس پر میں ساری چیزیں اس کے لئے ڈال کے مکس مکس کرنا ہے اس میں اب میں اس میں سب سے سپیشل چیز ڈال لی ہوں جو اس کباب کو نیور ٹیل کباب بناتے ہیں یہ ہیں بریڈ کرمز آپ کی گھن میں کوئی بھی بریڈ اویلیبل ہوں اسی کو سیوہ کرش کریں اور اس کو اس میں ایڈ کر لیں عمومن شکایت ہوتی ہے کہ آلو کے کباب گیلے ہو جاتے ہیں یا آئل مہزادہ پی جاتے ہیں وہ فرائے کرتے ہوئے آپ یہ ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور فرائے کرنے کے لئے میں لوں گی ایک عدد انڈا اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کون فلور اس میں اس کو اچھی طرح سے جب ہم پھینٹ لیں گے تو اس کی ہم کوٹنگ کریں گے کباب کے ہوئے انڈا اور بڑا سا کون فلور ہمیشہ آپ جب بھی کباب فرائے کریں اسپیشلی آلو کے تو اس کی کوٹنگ میں ضرور پھرائے کریں تو وہ بہت اچھے بنتے ہیں کبھی بھی ان کے اندر اوائل نہیں جاتا اور وہ بہت اچھے سے سمودھ سے بنتے ہیں یہاں بنا لیے ہیں میں نے کباب اور اب ہم اس کو یہ ہی انڈے اور کون فلور کی کوٹنگ کر کے اور اس کو پھرائے کریں گے یہ جی اب ہم اس کو کوٹ کرنے جا رہے ہیں اب جائیں اور بہت تھک ہو اگر یہ مکسچر تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی آیڈ کر سکتے ہیں یہ جو انڈے اور کون فلور کا مکسچر ہے اس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی کوٹنگ کی جو اس کی ایبلیٹی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ بہت اور اچھا ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کو پورا سائڈوں سے بھی ضرور کبر کریں اس کے اندر نہ جا سکے اور پھر آپ اس کو فرائے کر دیجئے اسی طرح one by one ہم سارے ہی کبابوں کو پورا کپلیٹلی اس کے ساتھ کوٹ کر دیجئے کوئی ایڈیا چھوٹ نہ پائے اور پھر ان کو فرائے کریں اکورڈنگلی آپ کو کتنی کلر چاہیے کبابوں کے اوپر ڈارٹ کلر پسند ہے یا لائٹ گولڈن پسند ہے تو اس حساب ساب اس کو پرائے کر سکتے ہیں اچھا کباب کی شیپ بھی آپ اپنے اکورڈنگلی بنا سکتے ہیں اس کی شیپ اکثر میں کٹلٹ کی شیپ میں بھی دے دیتی ہوں یا جیسے بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں اور وہ خاص شیپ پسند کرتے ہوں سکوئرز سرکلز تو یہ ہے ٹرائنگلز یا جو بھی کوئی اور شیپ ان کو پسند ہے ہارڈ شیپ پسند ہے آپ ان شیپ کے بھی کباب بنا کر ان کو پرائے کرنے کے لئے اس شیپ میں بنا کر سکتے ہیں کبھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گے جو سموسہ بنانے کے ہوتے ہیں ڈیزائننگ کے لئے اس میں آپ کباب بھی بنا سکتے ہیں اور وہ بہت اچھے اس میں شیپ آ جاتی ہے پروپر اور فرائے ہوکے وہ بہت اچھے لگتے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے ابھی تو یہ کباب ریڈی ہو چکے ہیں مزے دار ہمیں تو بہت مزے دار لگے بچوں کو بھی بہت مزے کے لگے آپ بنائیں گے کلر آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈارک اور لائٹ گولڈن میں کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کیجئے جس کو برین چٹنی پسند ہے ہمارے ہاں بچوں کو کیچپ اور ہینز کے مایونیز وغیرہ پسند ہے تو وہ اس ہی کے ساتھ نہ پسند کرتے ہیں باقی اگر آپ لوگوں کو چٹنی وغیرہ پسند ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ بہت بڑے بہت مزے کے لگیں گے بچوں کو اگر آپ اس کے برگرز یا بن کباب بنا کے دینا چاہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ اس کو چٹنی اور ان چیزوں کے ساتھ بن بے سارٹ کے ساتھ ان کو سرف کریں گے تو وہ ان کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آلو کے بن کباب ہیں یہاں میں نے آم کے چھلکے سے یہ روز بنایا تھا اس کی گارنشن کے لیے اب میں اس کے اندر ہینز کی یہ تکہ مایونیز جو ہے وہ یوز کریں ہوں اس کی گارلک مایونیز زیادہ مزے کی ہوتی ہے بٹ وہ آویلیبل نہیں تھی تو یہی لے لی فرس ٹائم بٹ نوٹ بینڈ اس سے ہم اس کو گارنش کریں گے آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس کو گارنش کریں سالڈ کے ساتھ آپ کو یہ اپٹ پسند آئے گی یہ کباب آپ ہمیں ضرور ٹرائے کریں گے اور ایکسپیریمنٹ کیا کریں آپ کو بھی میں سجیسٹ کروں گی کوئی چیزیں اپنی پسند کی ایڈ کرنے آپ کو پسند آئے ہوگا لا فیس لمدے فوقاتوں نہیں